موسیقی 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 اندر رکھائی ہوں دیکھو ساری کا پراتھا تو بن بھی گیا ہے ساری کا کھا رہی ہے کیونکہ اس کو سب سے زیادہ دیر لگتے ہیں اس کا ایک پراتھا بنا کے دے دیا ہے تو وہ کھانے لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں ہمارا آلو کا پراتھا مکھن والا بن گیا ہے آپ بھی آ جائے کس کس کا کھانا ہے کمنٹ کر کے بتائیے ہزبن کے ہاتھ کا مست والا پراتھا کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے سب کو نصیب نہیں ہوتا ہے اور فرینڈز پیچ پوجا یعنی ناشتہ کرنے کے بعد میں لگی ہوں اپنے کام پہ تو یہ دیکھیں میں صفائی کرنے لگی ہوں اٹھا لیا میں نے اپنا جھاڑو ڈیلی کا کام جو ہے اور ابھی میں لگانے لگی ہوں تو ساری کا یہ دیکھیں ہمارے یہاں میرے پاس کھڑی بتانی کیا بڑھ بڑھ کر رہی تھی اور شیشے میں دیکھنے لگ رہی ہے خود کو اور اکشیو ہماری سو رہی ہے اور ہزبن جی واپس سے تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لئے لیٹ گئے ہیں اور میں اپنا کام ختم کرنے میں لگ گئی ہوں تو فرینڈز آپ لوگ بنے رہے ہیں ہمارے بلوگ میں بلوگ کو پلیس پورا واش کیجئے گا لوگ اچھا لگے تو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے کامنٹ کر کے جروع بتائیے گا اور ابھی تک آپ نے اگر ہمارا سیکنڈ چینل کو نہیں دیکھا ہے تو پلیس جائیے ڈسکرپشن میں اس کا لنگ ہے اور میرے سیکنڈ چینل کو دیکھئے اور سبکرائب جلو کیجئے گا دیکھنے کے بعد تو یہ دیکھیں آگی ہوں میں بھاروارے روم میں جھالو لگانے کے لیے تو یہ دیکھیں سارا یہ جو کورا میں نے کھٹا کر لیا یہیں پہ میں اٹھا لوں گی اور باقی پارکنگ میں دیکھتی ہوں ابھی اگر سکوٹی وقت نہیں کھڑی ہوگی تو سنڈے کو دیرے سے جاتے ہیں ہزبن بھی اور اوپر انکل بھی ہے تو دیکھیں انکل کی اوپر سکوٹی بھی کھڑی ہوئی ہے اور میری بائک بھی کھڑی ہوئی ہے تو اس لئے میں پارکنگ میں جھاڑو نہیں لگا دیوں جگہ نہیں ہے کیسے لگاؤں گی اس لئے میں نے جھاڑو نہیں لگایا اور اس کے بعد آگئی ہوں میں اپنے کچن میں کچن کی تھوڑی صفائی باقی تھی ہزبن نے بنایا تھا تھوڑا بتو کر دیا تھا لیکن اپنے ہاتھ سے جب تک صفائی نہیں کروں میرا من نہیں مانتا اچھے سے تو ابھی میں کچن کی صفائی کرنے لگ گئی ہوں اور کچن صفائی کرنے کے بعد فرینڈز میں آگئی ہوں واشر میں آئی میں کونہ آنا بھی ہے اور یہ دیکھئے یہ جو بیڈ شیٹ ہے میں نے بھگو دی تھی کیونکہ جب چائے پی رہے تھے ہزبن کے ہاتھ سے گر گئی تھی تو جو بیڈ پہ بچھی ہوئی ہے وہ تو میری بچ گئی کھانا کھاتے ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ میں بتانا بھول جاتی ہوں ہمیشہ ایک تھوڑی بلیک کلر کی بیڈ شیٹ ہے وہ بچھاتی ہوں کھانا کھاتے تاکہ میری جو بیڈ پہ بچھی ہے وہ گندی نہ ہو کیونکہ سارے کا ہمیشہ کچھ نہ کچھ گیرتی رہتی ہے تو وہی بچھا رکھی تھی تو بچ کی میں نے فٹاک سے وہ ہٹا دی تو میرا بیڈ شیٹ بچ گیا یہ میں نے بھگو دی تھی تو وہی دھونے آئی تھی باتوں میں اور اب یہ دیکھو میں نہا کے آگئی ہوں اور موسٹرائزر وغیرہ جو ہے میں لگا رہی ہوں نہا کے بعد نہیں لگا ہوں تو مجھے اچھا لگ رہا ہے پہلے میں موسٹرائزر ہی لگاتی ہوں اور اس کے بعد میں فیس پہ یہ پونڈز کی بیوی کریم ہے وہ ہی اپلائے کرتی ہوں اور کچھ نہیں لگاتی ہوں ہی لگاتی ہوں اگر تھوڑا سا ڈرائے لگتا ہے اس کو لگانے کے بعد سردیوں میں کئی بات لگتا ہے اور تو اس کے ہاتھ میں یہ موسٹرائزر تھوڑا سا ملا کے پھر لگا لیتی ہوں اور اس کے لابے میں اپنے فیس پہ کچھ بھی نہیں لگاتی ہوں دنہا لی تھی اور دیکھو ہزبینڈ نے بھی کمبل میں گھج گئے ہیں واپس سے کہتے تھوڑا سر میں درد ہو رہا ہے تو ابھی وہ ریشٹ کر رہے ہیں اور میں ہو رہی ہوں ریڈی اور دیکھیں ہماری اکشو اب ریڈی ہونے لگ گئی ہے اس کو بھی کپڑے چینج کر دی کیونکہ میں نہلایا نہیں ہے آج ایسے ہی میں کپڑے چینج کر دی ہوں مارش کر دیا میں نے اس کے بعد میں کپڑے چینج کرنے کے لیے آگئی تھی اور یہ دیکھیں اس دن میں لائیو آئی تھی تو لائیو میں بہت سا ریکمینٹ آ رہے تھے کہ میں کاجل کیسے لگاتی ہوں تو یہ دیکھیں ہی میرا کاجل ہے اور یہ کاجل میں نے گھر میں بنا رکھا ہے اور اس کو ایسے فنگر میں لے میں تو ایسے لگا دیتی ہوں باقی اور سب کیسے لگاتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے میں تو ایسے فنگر میں لے کے لگا دیتی تھوڑا ہلتی ہے اس کے پکڑ کے ایسے لگا دیتی ہوں پہنچہ ایسا ہماری کرتا ہے ہمارے ایسا ہمارے پہونٹ کرتے ہیں سا بھائیں گے تو ہماری ایسا ہماری پہونٹ میں اٹھلے ہیں پیس پر آئیس کے تھوڑا سا نیچے ہنکی سے لگا دیا اور دیکھو ہماری اکشی کا کاجل لگ گیا ہے اور دیکھو فرنس اس کے بعد ہم نکل چلے ہیں تھوڑا سا باہر مارکٹ میں کچھ تھوڑا سی شاپنگ اوپنگ کرنی تھی تو ہزمن تھے ابھی تو میں نے سچا چلو چلتے ہیں ریڈی ہو گئے تھے تو یہ دیکھیں ہمارے یہاں کی یہ ہے آری سماج مارکٹ یہ پہلے بھی میں آپ کو ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں تو بہت بڑی مارکٹ لگتی ہے یہ تو ابھی آئی ہوں تھوڑا سا شاپنگ کرنے کے لیے اکشیو اور سارکا کے لیے میں لینے کے لیے آئی ہوں تھوڑا سا کپڑے شپڑے لینے ہیں ہم لوگ مارکٹ سے آگے تھے اور اندکہ اکشیو نا میری بہت زیادہ رو رہی تھی تو میں نے اس کو سلا دیا ہے اور ہزمنٹ جو ہیں بھی جا چکے وہ چلے گئے اپنی شاپ پہ کیونکہ سنڈکو بھی جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ فلڈے نہیں لیتے ہیں ہافڈے لیتے ہیں تو وہ شاپ پہ چلے گئے ہیں اور ہماری اکشیو سو گئی ہے اور میں بھی لیٹے ہوئی ہوں اس کے ساتھ ابھی کچھ کام نہیں تھا تو میں نے سچا چلو تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں اور ساری کا جو ہے وہ اپنی دادی کے گھر پہ رک گئی ہے وہ ہی پہ کھیل دی ہے وہ آئی گی شام کو تو فرنڈز آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگیا ہے کمنٹ کر کے جروع بتائیے گا اور پلیس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور چینل پر نیو ہوا تک پلیس چینل کو سبکرائب کر کے نا ویل کو پریس کر کے آل پر جروع سیٹ کیجئے گا ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے پھر ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میرے فرنڈز با بائی